نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور کے مصداق ہنیف قریشی صاحب آئے دن کسی نہ کسی سے ناراض رہتے ہیں اور دعوت اسلامی پر تو ان کو خاصا غصہ ہے وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے جو سٹانس لیا ہے وہ ہنیف قریشی صاحب کو انتہائی چبتا ہے تو چونکہ قریشی صاحب اس موقف کے اگینسٹ تقریریں کرتے ہیں بیانات کرتے ہیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنے کی گاہے بگاہے ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جب ان کے مو پر لگتی ہیں اور جب آگے پیچھے سے ان کو اچھی خاصی سننی پڑتی ہے تو پھر یہ رجوع کا ڈراما بھی کرتے ہیں اور جب انہوں نے پہلے دعوت اسلامی کے حوالے سے لب کشائی کی تھی اس کا الحمدللہ مو توڑ جواب ہم نے ریکارڈ کروایا تھا اور آج اس ویڈیو کے اندر یہ اس چینل کے خلاف بولنے جا رہا ہے جس چینل نے کئی مسلمانوں کو رہ راست پر لایا کئی مسلمانوں کو نمازی بنایا رہ خدا کا مسافر بنایا اور علم دین سیکھنے پر لگایا اس چینل کے خلاف یہ بولنے جا رہا ہے جو سو فیصد دینی چینل ہے سو فیصد مذہبی چینل ہے اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی بے ہیائی نہیں کوئی خلاف شرع کام نہیں کوئی بے پردہ عورت نہیں کوئی میوزک نہیں ہر وقت اس پر قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت کے حوالے سے اور دینِ متین کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے ہاں آپ صحیح سمجھے وہ مدنی چینل جس نے پوری دنیا کے اندر سنتوں کی دھوم مچا دی ہے سنتوں کا پیغام عام کر دیا ہے جہاں ہمارے سنی احباب سنی علماء سنی مبلغین نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر بھی پہنچ کر اس مدنی چینل نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اور وہاں پر بھی سیکڑوں کافروں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا اس مدنی چینل کے حوالے سے یہ اپنی لمبی زبان کھولنے لگے ہیں اور کتنی ویلڈ باتیں کریں گے اور کتنی حکمت میں ڈوبی باتیں کریں گے آئیں ان کی باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ان کی کچھ ماضی کی ایک یاد ان کے سامنے رکھیں گے اس سے ویڈیو کا آغاز کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے اس کی اس وقت کی گفتار کتنی آلہ تھی اور دامن اسلامی کے کتنے حق میں تھی وہ بھی ذرا جھلکیاں دیکھتے جائیے اور پھر اس کے بعد اس کی اب کی گفتار بھی سنیے اب یہ ممتاز قادری صاحب کا خط پڑھ رہا ہے جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی شخص دعوت اسلامی یا امیر دعوت اسلامی کے بارے میں بولتا ہے یا بولے گا وہ دونوں جہان میں تباہ و برباد ہوگا یہ کن کے الفاظ ہیں ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو غازی ملت ہیں غازی اسلام ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا کام سر انجام دیا جس کو آج یہ مولوی بیان کر کر کے کیش کرواتے ہیں اور اپنی تقریریں چمکاتے ہیں ان ممتاز حسین قادری صاحب نے یہ بات کہہ دی اور یہ دعا کر دی جو صبح قیامت تک یہ رہے گی دعا اور لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پر آمین کہتے رہیں گے یقیناً اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک دعوت اسلامی شریعت متارہ کا ڈنکہ بجا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے این مطابق چل رہی ہے تب تک اس کے خلاب بولنے والا شخص وہ دنیا آخرت میں برباد ہے اور اس پر ہم بھی آمین کہتے ہیں اور تمام ناظرین بھی اس پر آمین کہیں کہ حنیف قریشی خود اپنی زبان سے یہ خط پڑھ رہا ہے لیکن بھولا بیٹھا ہے ہم اس کو یاد کروا رہے ہیں اللہ کرے اس کو یاد آ جائے یہ وہ وجہ تھی جس کی بنا پر حنیف قریشی صاحب بلکل جو ہے وہ سیدھے رہے اور ممتاز قادری صاحب کے دور میں بلکل کچھ نہ بولے ذرا برابر بھی دعوت سلامی کی مخالفت نہ کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ جس طرح بیان کر رہا ہے ایک مولوی کا نام لکھا ہے کہ تُو میرے سامنے امیر دعوت سلامی یا دعوت سلامی کے بارے میں بولتا تو میں تیری زبان جو ہے وہ کھینچ لیتا تو اس طرح کہیں اس کا بھی نام نہ آ جائے اس بات سے ڈرتا تھا اس لیے اس نے کبھی بھی دعوت سلامی کے خلاف بات نہیں کی اس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتا تو یہ بندہ کسی کے اوپر کیا جرہ کرے گا اور کسی کے خلاف کیا تنقید کرے گا یہ خود بندہ جو ہے سراپہ تنقید ہے اور سراپہ خرافات ہے اس کو دیکھ کر مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ چھاننی آنکھیں کوزے ہیں تیرے جو دو موریاں نے یعنی چھاننی جس سے آٹا چھانتے ہیں اس میں کتنی سراخ ہوتے ہیں ہر زی شعور جانتا ہے وہ کوزے یعنی لوٹے کو کہہ رہی ہے جس میں ایک اوپر بڑا سراخ ہوتا ہے اور ایک اس کی ٹوٹی کا سراخ ہوتا ہے ان دو سراخوں کو یہ کہے کہ یہ دے تمہارے اندر تو دو سراخ ہیں اور اپنے اندر سراخوں کا بندار جو ہے وہ چھاننی نہیں دیکھ رہی تو یہی مثال حنیف قریشی کی بھی ہے اپنی خرافات اس کو نظر نہیں آرہی اپنی بکواسات اس کو نظر نہیں آرہی اور اتنی اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے اس کے گندے بیان اس کو نظر نہیں آرہے اور اس کو اپنی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی توبہ نظر نہیں آرہی اس کو اگر نظر آرہے ہیں تو مدنی چینل کی کون سی خرافات نظر آرہی ہیں اب ذرا وہ بھی سنیئے معذر ناظرینوں سامعیں دعوت اسلامی کے بعض جائل مبلغین اور ان کے مجلس شورا کے بعض جائل جو عراقین ہیں ان کی طرف سے آئے روز ایسی خرافات اور بدعات سامنے آرہی ہیں جس کی وجہ سے علماء علیہ السنس سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھیں بعض مبلغین کو جاہل کہہ رہا ہے چلیں اس کی اس حد تک یہ بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر ہر مبلغ وہ عالم دین فارغ تحصیل نہیں ہے بلکہ کئی عام افراد بھی ہیں جو دعوت اسلامی کے اندر آ کر اور سنتوں کی اس تحریک کے اندر شمولیت اختیار کر کے علماء سے تربیت لے کر یا علماء کے تربیت یافتہ سے تربیت لے کر وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیان کرنا جان گئے ہیں اور وہ دیکھ کر ہی بیان کرتے ہیں اس طرح کے مبلغین موجود ہیں ان کو یہ اگر جاہل کہہ کے ان کی تدحیق کر رہا ہے تو مسلمانوں کے اس انداز سے تدحیق کرنا اس کا شریح حکم کیا ہے یہ حنیف قریشی تم پر واضح کرنا لازم ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عراقین شورا میں سے باز جاہل عراقین شورا حنیف قریشی جتنے بھی عراقین شورا ہیں میں یہ واضح دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اتنا علم رکھتا ہے کہ ان کے اوپر عالم دین کی تعریف صادق آ سکے اور حنیف قریشی تم سے زیادہ شریح اور فقی مسائل جو ہے یہ عراقین شورا جانتے ہوں گے اب اس سے آگے اس بندے کی بے نظمی اور بے ربطی کا آپ خود اندازہ لگائیے گا گو کے دعوت اسلام یہ ایک منظم تنظیم ہے اور ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اور جس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان بھی موجود ہیں اور ان کا پورا ایک دارالفتا کا سلسلہ موجود ہے یہ دیکھیں جی کہ دعوت اسلامی کا جو پورا سٹریکچر ہے اس کو چلانے والے عراقین شورا ہیں وہ اٹھائیس عراقین ہیں کہ جن کے سر پر دعوت اسلامی منظم انداز سے چل رہی ہے اور اس کے بقول ان میں سے بعض وہ جاہل ہیں اور ان جاہلوں نے اس دعوت اسلامی کو اتنا منظم کر دیا ہے اور اتنے دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ اس بڑی تحریک میں بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام بھی ہیں یہ جاہلوں کا کمال ہو گیا حنیف قریشی صاحب میں کہتا ہوں آپ کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا اور آپ کے پیر کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا اور حسین الدین شاہ صاحب کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ ان کا جامعہ جو ہے فقط ایک شہر کے اندر ہی باندھنا ہوتا بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ان کے جامعات ہوتے اور وہ دینِ مطین کا کام کر رہے ہوتے اور منظم انداز سے کر رہے ہوتے اور آپ جیسے ان کے عراقین جو علمی لیول میں اتنے اوپر ہیں کہ جن کے آگے دعوت اسلامی کے عراقین جو ہیں وہ جاہل ہیں وہ جو ہے وہ دین کا کام پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ایسا کر کے دکھاتے نا تم تو جاہلوں سے بھی پرے نکلے تم تو ان جاہلوں سے بھی لوزر نکلے کہ جو جاہل کام کر گئے تم وہ بھی کام نہ کر سکے اوے طف ہے تمہارے اوپر جو تم اپنی زبان سے جن کو تم جاہل کہہ رہے ہو ان کا کام دیکھ کر ہی شرم کر لو وہ جو جاہل مجلس شورا کے چند عراقین ہیں جنہوں نے ایک منظم گروپ دعوت اسلامی میں پریشر گروپ بلڈ اپ کیا ہوئے اور اسی پریشر کے ذریعے انہوں نے امیرے دعوت اسلامی کے حقیقی بیٹے کو بھی تنظیم سے آؤٹ کر دیا اب یہ دیکھیں ناظرین کتنے کتنے بڑے دعوے کر رہا ہے اور اس بندے کے پاس ان دعوے کی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے اور اس کے دعوے آسمانوں کو چھو رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے بعض جاہل عراقین نے ایسا ایک گروہ بنا لیا ہے جس گروہ نے پوری دعوت اسلامی کو گویا کہ ہائی جیک کر لیا ہے اور امیرے دعوت اسلامی کے بیٹے کو بھی انہوں نے بار نکال پھینکا ہے اور امیرے دعوت اسلامی اس حوالے سے کچھ کر سکے نہیں ہے یہ بات اقلین کتنی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ حرزی شعور جانتا ہے کہ ایک امیر ہو اور ایک بانی ہو جس نے وہ ساری تحریک بنائی ہو اور اس کے جیتے جی اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے جبکہ سارے کے سارے اس کے مریدین ہوں اس کے چانے والے ہوں ان کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹے کو نکال دیا جائے ایسا ممکن ہے ہرگز ممکن نہیں حنیف قریشی تمہیں تو یہی مثال کافی ہونی چاہیے تھی کہ حسین الدین شاہ کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک جو بڑا بیٹا ہے وہ تو کورا جاہل ہے اس کو تو کوئی ذرا برابر بھی علم سے اور علماء سے کوئی شگف نہیں ہے لیکن وہ جامعہ رزویہ کا محتمیم بھی ہے اور بڑا بھی ہے اور تم لوگ اس کے ماں تحت بھی ہو تو چلو نہ سارے اٹھ کے اس کو نکالو اور اس کو باہر کرو تم لوگوں کا بھی تو بڑا زور چلتا ہے حسین الدین شاہ اتنی تمہاری خرافات ہونے کے باوجود بھی تمہیں شیٹ اپ کال نہیں دے رہے تمہیں جامعہ سے کیک آؤٹ نہیں کر رہے تمہیں باہر نہیں نکال رہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایسا زور آور اپنا سکہ وہاں جمایا ہوا ہے کہ حسین الدین شاہ تم سے ڈر رہا ہے اور تمہیں نکالنے کی جرت نہیں ہے اس کے اندر تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نکالو نہ ان کے بیٹے کو اگرچہ ان کا بیٹا جاہل ہے اس کو علم سے دور دور تک واسطہ کوئی نہیں لیکن بیٹا تو حسین الدین شاہ کا ہے اس لئے حنیف قریشی کی حمت نہیں پڑ سکتی یہ اس سے جوتیاں تو کھا سکتا ہے لیکن اس کو نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا اوے بھائی جو چیز دعوت اسلامی کی خوبی تھی جو چیز دعوت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرنے کی وجہ تھی تم نے اس کو معاذ اللہ اس انداز سے پیش کیا کہ عوام کی نظر میں اس کو مشکوک بنا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ دعوت اسلامی کے عراقین نے اس طرح کا اقدام کیا ہرگز نہیں یہ دعوت اسلامی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ امیر دعوت اسلامی نے اپنی اولاد کو بھی شورا کے تحت کر دیا کہ جو کوئی بھی دعوت اسلامی کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے دین کا کام کرے گا اس کو سلام ہے وہ کام کرے اور دعوت اسلامی کے اندر جو دینی مراتب ہیں ان کو حاصل کرتا چلا جائے اب چاہے وہ ان کا بیٹا ہو یا ان کا بیٹا نہ ہو اس کی بظاہر ان سے کوئی رشتداری ہو یا بظاہر ان کی کوئی رشتداری نہ ہو جس رنگ نسل کا بھی ہو وہ دعوت اسلامی میں آئے کام کرے کام کو سلام ہے اور یہی سٹیٹمنٹ بالکل واضح امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رزوی زیائی دامت برکات و ملالیہ نے بھی ہے واقعی ولدوں سرکار کا کرم ہے کہ ہماری شورا لڑتی نہیں آپس میں ان میں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑے نہیں پیچھے سے بھی ایک دوسرے کی کارٹ کرنا اور غیبتیں اور یہ مسلم آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ بڑے پیار محبت سے یہ لوگ رہتے ہیں سمجھو یہ شورا جو ہے نا یہ ایک طرح سے میرا خاندان ہے میری فیملی ہے یہ یہاں تک کہ میں نے اپنی اولاد کو ان کے سپورت کیا ہوا ہے یہ تو کئی وار میں اعلان کیا ہے کہ میری اولاد جو خود مختار نہیں ہے ہماری دعوت اسلامی موروسی نہیں ہے کہ ورسے میں اس کو مل اس کو کیوں ملے گی میرے بھٹے کو نہیں ملے گی تو ان کو بھائی کو بھی ملے گی مارا یہ نہیں ہے جو کام کرے اس کو دعات سے سلام ہے اب یہ امیر دعوت اسلامی نے کتنی بڑی بات کر دی اور دنیا کے اندر جو ایک رسم تھی اس کو توڑ کر رکھ دیا کہ دنیا کے اندر یہی رسم تھی کہ جو قائد ہوتا تھا جو پیر ہوتا تھا جو لیڈر ہوتا تھا جب وہ دنیا سے جاتا تھا تو اس کا بیٹا اب وہ چاہے عالم ہے چاہے وہ جاہل ہے چاہے وہ زاہد ہے چاہے وہ فاسق ہے چاہے وہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے کتہ نظر اس کے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا جاتا تھا بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس قائد کا اس پیر کا اس لیڈر کا بیٹا ہے صرف اس بنیاد پر اس کو اس کا جانشین بنا دیا جاتا تھا لیکن امیر دعوت اسلامی نے اس رسم کو توڑتے ہوئے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو رہتی دنیا تک اگر یہ کام کر دکھایا اگر یہ کام آپ کی زندگی کے بعد ہوتا اور آپ کے ہی بنائے ہوئے سٹریکچر کے مطابق ہوتا تو اس طرح کے بندے وہ اس طرح کی بکواسات کرتے اور انتشار پیدا ہوتا کہ دیکھو جی دعوت اسلامی میں امیر دعوت اسلامی کے جاتے ہی امیر دعوت اسلامی کے بیٹے کو ان کی دعوت اسلامی سے نکال دیا گیا لیکن امیر دعوت اسلامی نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ اتنا بڑا کام کروایا تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو جائے اتنی بڑی قربانی کیا کسی پیر نے دی تاریخ گواہ ہے ایسی قربانی کسی پیر نے نہیں دی اگر دی ہے تو اس کا نام الیاس اتار قادری ہے اور یہ دیکھو شخص کہ کس انداز سے اس خوبی کو معاذ اللہ خامی بنا کر پیش کر رہا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جو میرے کراچی میں میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی اور شخصیات سے تو میرے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ ان میں کی بہت ساری ایسی چیزیں حرکتیں اور ایکٹیوٹیز ہیں جس سے بنیادی طور پر امیر دعوت اسلامی بھی بے خبر ہیں اور ان کو بالکل بے خبر رکھا جاتا ہے نہ تو ان کو اپن ملاقات کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی بہت ساری معلومات ان تک پہنچنے دی جاتی ہیں ایک امیر اور بانی ہی کو یہ نہ پتا ہوتا کہ دعوت اسلامی میں اس کی تحریک میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا دعوت اسلامی اتنا عروج پکڑتی کیا دعوت اسلامی اتنی منظم رہتی کہ جس کو یہ خود بھی منظم مان رہا ہے کیا تنظیم اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر والے کو نیچے کی خبر نہ ہو اور کیا اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں اور ایسی تحریک کو منظم کہا جاتا ہے اوئے حنیف قریشی جو تو انہیں الفاظ کہے ہیں تو ان کی تو کم از کم لاج رکھ تو دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں پھیل جانا دعوت اسلامی کا اتنے منظم انداز سے کام کرنا اتنے بڑے لیول پر کام کرنا اور اتنے شعبہ جات میں کام کرنا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر اوپر سے نیچے تک ہر چیز میں نظم و ضبط ہے اور ہر چیز کا چک اینڈ بیلنس ہے جس سے امیر دعوت اسلامی بھی واقف ہیں ان کے عرقین بھی واقف ہیں اور دیگر نگران بھی واقف ہیں بہرحال یہ ایک ان کا پورا پریشر گروپ ہے جو مجلس شورا کے اندر ہے اور اس کا اتنا دباؤ ہے کہ کسی مفتی کی بھی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر وہ کسی قسم کا کوئی فتوہ یا کوئی تحریر جو ہے نا وہ دے سکے بلکل یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے میں دعوت اسلامی کے مفتیانے کرام کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے لہجوں کو ان کے انداز کو اور ان کے انداز افتا کو ذاتی طور پر اور بڑی گہرائی کے ساتھ جانتا ہوں ان کے اندر اس طرح کا ذرا برابر بھی معاملہ نہیں ہے بلکہ عرقین شورا جو ہیں جب وہ دار الافتا اہل سنت میں حاضری دیتے ہیں تو بڑے باعدب انداز سے حاضری دیتے ہیں اور بڑے ہاتھ باندھ کر اور مفتی صاحب کی دست بوسی کر کے ان سے شری مسئلہ دریافت کرتے ہیں اب وہ چاہے شری مسئلہ بظاہر دعوت اسلامی کے حق میں جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو وہ بیان کیا جاتا ہے اور عرقین شورا اور تمام دعوت اسلامی کے ممبران اس فتوے کو اس مسئلے کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں اور جو نہیں مانے گا اس شری مسئلے کو اس فتوے کو تو اس کو دعوت اسلامی سے نکال دیا جاتا ہے کہ جب وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو دعوت اسلامی کو لے کر وہ کیسے چل سکتا ہے تو اتنی سٹرک پولیسیز ہیں دعوت اسلامی کی دارالی افتا پر عمل کے حوالے سے فتوے پر عمل کے حوالے سے اور شری مسائل پر عمل کے حوالے سے کہ مفتیانے دعوت اسلامی ذرا برابر بھی کسی کی ملامت کا خیال نہیں کرتے اور جو حق ہوتا ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کو واضح کرتے ہیں حنیف قریشی اور ان میں سے یقیناً ہر بندہ اتنی تنخواہ نوکری بچانے کے چکر میں اور ان کی بڑی بڑی مراہات ہیں بڑی بڑی جنات ان کی تنخواہیں لمبی چوڑی تو ظاہر ہے اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں اگر دعوت اسلامی کو وہ چھوڑ دیں گے تو وہ عام مساجد اور مدارس میں تو اتنی تنخواہیں نہیں ہیں اصل میں مروڑ یہ ہے کہ جی اتنی تنخواہیں ہیں ان کی اتنی مراہات ہیں ان کی اور اتنا کچھ دعوت اسلامی ان کو دے رہی ہے جو عام مساجد اور مدارس میں نہیں ملتا حنیف قریشی صاحب کو ان کے مدرسے میں اتنا نہیں ملتا حنیف قریشی صاحب کو ان کی مسجد میں اتنا نہیں ملتا ان کو حسین الدین شاہ اتنی مراہات نہیں دے سکتا اتنا ان کو وظیفہ نہیں دے سکتا کہ جس سے ان کا مو بند ہو اور یہ سنیوں پر بھونکنا بند کریں بلکہ سنیوں پر کیا صحابہ پر یہ اپنی بکواس کرنا اور زبان تان دراز کرنا بند کریں اتنی مراہات حسین الدین شاہ ان کو نہیں دے پارا بس اس کو اس لیے تکلیف اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں پیڑاں ہور تپھکیاں ہور لہذا وہ مفتیان دعوت اسلامی اتنی تنخواہوں اور نوکریوں کے آتھوں مجبور ہو کر وہ خاموش ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ ایک مفتی صاحب ایک عالم دین نہیں بلکہ سینکڑوں مفتیانے کرام سینکڑوں علماء دین جو دعوت اسلامی کے اندر شریح مسائل کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سب پر یہ تعمت غلیظہ اس نے رکھی ہے اور اس کی دلیل یہ صبح قیامت تک نہیں دے سکتا جب یہ نہیں دے سکتا تو اس کی یہ تعمت بلکل واضح ہے اور تعمت لگانا مسلمان پر یہ حرام ہے اور حرام کام کو اس طرح اعلانیہ طور پر کرنا بلکل آن کیمرہ یہ اعلانیہ کام کرنا اس سے بندہ فاسق مولن ہو جاتا ہے اور قریشی صاحب فاسق مولن کا حکم آپ کو پتا ہے نا کہ فاسق مولن کے بیچے تو نماز بھی ناجائز ہے اس کو امام بنانا بھی ناجائز ہے لہٰذا جو ان کے مقتدی مجھے سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت سے مسلح لے لیں اور ان کی امامت پر بھی اب رخنا ڈال دیا جائے کہ یہ امامت کے بھی احال نہیں رہے مرشد کے ساتھ محبت ہونا یہ فطری بات ہے کیوں کہ ظاہر ہے جب وہ رسول اللہ کے عشق کی سوغات بندے کو کھلائے گا تو پھر اس سے محبت ہو جانا یہ یقین ہی مرے لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کی جو محبت اور اس کا عشق اور اس کا جو پیار اور اس کی تعظیم اور عدب ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ کی محبت عشق اور عدب کے تابع ہے یعنی ہم پیر کا عدب جتنا مرضی کریں کر سکتے لیکن اس عدب اور تعظیم کو ہم یقیناً انبیاء اور آل بیت اور صحابہ سے نیچے ہی رکھیں گے مطلب تعظیم وگرنا آپ پیر کو حضور کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے ہوں گے صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے ہوں گے اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے ہوں گے حالانکہ اس جاہل مفتی کو یہ نہیں پتا کہ جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے واضح ہو اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اب میں کچھ مثالیں دیکھ کر یہ واضح کروں گا کہ اس کا جو یہ بیان کردہ اصول اور قائدہ ہے یہ کتنے پانی میں ہے یہ بلکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا پیر صاحب کے ہاتھ چومنا دیکھیں یہ بھی آپ کو کئی دفعہ جو ہے حسین الدین شاہ صاحب کے ہاتھ چومتے وہ نظر آئے گا عبدالقادر شاہ ٹینج باتوی کے ہاتھ چومتا وہ نظر آئے گا عرفان شاہ کے ہاتھ چومتا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہاتھ چومنا صحابہ اکرام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومیں تو اس کو یہ ہاتھ نہیں چومنے چاہیے کہ یہ تو حضور کا پروٹوکول ہے اور اسی طرح پیر کے پاؤں چومنا یہ دیکھو جی آتے ساتھ پیر کو سجدہ کر رہا ہے اور پھر اس نے وضاعتے دی کہ جی میں پیر کو سجدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ میں ان کے پاؤں چوم رہا تھا اور پاؤں چومنے والا پروٹوکول کون سا ہے جو صحابہ اکرام علی مردوان نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو بھائی تمہارے اصول کے مطابق تمہارا یہ پروٹوکول دینا یہ حضور کے مماسل کر رہا ہے تمہارے پیر کو یہ حضور کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہا ہے اور اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضور بیان فرماتے صحابہ اکرام علی مردوان اس انداز سے حضور کا بیان سنتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں یعنی ہمتن گوش ہو کر بلکل بغیر ہلے جلے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے تو اب اگر کوئی شخص اپنے پیر صاحب کی عالم دین کی مفتی صاحب کی تقریر اس انداز سے سنتا ہے کہ وہ ذرا برابر بھی جنبش نہیں کرتا ذرا برابر بھی ہلتا نہیں ہے اور بلکل فوکس کر کے وہ عالم دین کا خطاب سنتا ہے اور اپنے پیر صاحب کے بیان کو سنتا ہے تو میں کہتا ہوں حنیف قریشی تمہارے مطابق تو یہ پروٹوکول صحابہ اکرام حضور کو دیا کرتے تھے تو یہ تو حرام ہونا چاہیے بیان سننا تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جب پیر صاحب بیان کر رہے ہوں عالم دین بیان کر رہے ہوں مفتی صاحب بیان کر رہے ہوں تو اس بندے کو چاہیے کہ موبیل نکالے کبھی وٹس اپ دیکھے کبھی انسٹا دیکھے کبھی فیس بک چلائے کبھی جو ناک میں انگلی ڈالے کبھی کان میں انگلی ڈالے کبھی اپنے آپ کو یہاں سے کھن جائے کبھی وہاں سے کھن جائے تاکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا وہ کہیں اس کے پیر صاحب کو پروٹوکول نہ چلا جائے وہ کہیں عالم دین اور مفتی صاحب کو وہ پروٹوکول نہ چلا جائے بس اس لیے اس کو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہنا چاہئے حنیف قریشی یہاں تیرا کیا جواب ہوگا تو لازمان یہاں پر تجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ وہ تعظیم کہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرعن یا عرفن خاص ہو چکی ہے اسی طرح صحابہ کے ساتھ شرعن یا عرفن وہ تعظیم خاص ہو چکی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کی ویسی تعظیم شرعن نہیں کی جاتی یا عرفن نہیں کی جاتی عرف مسلمین میں نہیں کی جاتی تو ایسی تعظیم جو ہے وہ ہم اپنے پیر کی نہیں کریں گے جبکہ اس کے علاوہ تعظیم کہ جو نہ شرع کے اندر حضور سے اور صحابہ سے اور اہلِ بیعت سے مختص ہے اور اسی طرح عرفن بھی ان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ تمام علماء اور مشائق اور اولیاء کرام کے ساتھ وہ تعظیم کا رویہ برتا جا سکتا ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے کہ علماء اور مشائق کے لیے وہ تعظیم کے معاملات اختیار کیے جائیں تو بھائی پورا مسئلہ بیان کرو نا آدھا مسئلہ بیان کر کے نیچے نیچے سے ہو کر نکل گئے تمہیں ایسے نکلنے نہیں دیا جائے گا اب اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ وہ مثالیں دے گا بندہ سمجھتا ہے کہ یار ہو 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 اس نے تو اتنی اتنی بڑی غلطیاں نکال لی ہوں گی دعوت اسلامی کی کہ دعوت اسلامی کے عراقین اور دعوت اسلامی والے شروع کی ہے اور جس انداز سے یہ زمین و اسمان کے کلابے ملا رہا ہے اور اتنے اتنے بڑے بے بنیاد دعوے بغیر دلیل کے دعوے کر رہا ہے تو سمجھ تو یہی آ رہا تھا کہ آگے بہت بڑے بڑے جو ہے نا اس نے کارنامے دعوت اسلامی کے نکال کے رکھے ہوں گے جو کم از کم مکروع تحریمی یعنی ناجائز تک تو پہنچتے ہوں گے پھر اس سے زائد حرام اور گمراہی اور بددینی اور اس طرح کے بڑے بڑے ان کے اوپر جوہلے لیبل لگ سکتے ہیں اس طرح کے اس نے کام نکال کر رکھے ہوں گے لیکن نہیں آپ سنیں کہ یہ کس انداز سے اپنی بڑاس نکال رہا ہے بندہ وہی کہتا ہے کسیانی بلی کھمبا نوچے بس اس بچارے کو کچھ نہیں ملا تو پرانی باتوں کو نکال کر ان کے اوپر اپنی تبعہ ازمائی کر رہا ہے اور کس انداز سے کر رہا ہے وہ بھی دیکھیں اور اس پر ترس کھائیں کچھ عرصہ قبل حضرت صاحب کے وضو کے پانی کو مریدوں نے تبرک کے طور پر جسم پر ملنا شروع کیا اور اس کو جناب اپنا تبرک کے طور پر چہرے پر ملنا شروع کیا میں نے دعوت اسلامی کے عراقین شورا میں سے ایک رکن شورا سے رابطہ کیا اور اسی طرح دعوت اسلامی کے جو چار بڑے مصدق مفتیانے کرام ہیں ان میں سے ایک حضرت سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا ایسا ہوا ہے دعوت اسلامی کے اندر تو انہوں نے کہا کہ نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا اور دونوں کا ایک ہی جواب تھا لیکن حنیف قریشی مر جائے گا زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن کبھی بھی صبح قیامت تک اس کا ثبوت پیش کر سکے گا نہیں جو ثبوت شریح تقاضوں کے مطابق ہو یہ کبھی بھی پیش کر سکتا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ بلکل بے بنیاد ہے اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو یہ یقیناً بل یقین اپنی سکرین پر شو کرتا اور ویڈیوز اس کی لگاتا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سکرین شوڈ یا کسی طرح کی بھی دلیل ضرور لگاتا آپ یوٹیوب چینل پر جا کے اس کی یہ ویڈیو دیکھیں جو اس نے مدنی چینل کے بگز میں بنائی ہے اس کے اندر جہاں جہاں اس کو دلیل مل سکی ہے اس نے لگانے میں ذرا برابر بھی توقف نہیں کیا بلکہ اس کو سکرین پر شو کیا ہے تاکہ پتہ لگے ماں بدولت ہر بات دلیل سے کرتے ہیں لیکن جو دلیل ان کو نہیں مل سکی اس کے اندر اس طرح کہ بلنڈر مار کے یہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی وقت آنے پر میں دکھاؤں گا اور وقت کون سے آنے پر دکھاؤں گے ابھی دکھاؤ یہی تو وقت ہے چنانچہ جب علماء کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی تو اوپن لی وہ جو پہلے کیا جاتا تھا عمل اس سے اجتناب کیا گیا اب انڈور کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہتا ہے جب وہ عمل دیکھا علماء کرام نے تو علماء نے ان کی توجہ دلائی یعنی کہ وہ عمل جو دعوت اسلامی والے امیر دعوت اسلامی کے وضو کا پانی لے کر اس کو اپنے چہروں پر ملتے تھے اپنے جسموں پر ملتے تھے وہ اتنا واضح تھا گویا کہ مدنی چینل پر ایسا کیا گیا ہو یا اتنا واضح کیا جاتا ہو جیسے ملتان اجتماع ان کا ہوتا تھا اس میں ایسا عمل کیا جاتا ہو جس میں دنیا نے دیکھا ہو اور علماء نے اس کو دیکھ کر پھر ان کو منع کیا ہو پہلے تو یہ بات ہی بلکل بوگس ہے یہ بات ہی بلکل جھوٹ پر اور بہتان تراشی پر مبنی ہے لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر آگے دیکھیں خود ہی دعوت اسلامی کی ایک تعریف بیان کر رہا ہے اور ان کا ایک وصف بیان کر رہا ہے کہ جب علماء نے ان کو توجہ دلائی علماء نے ان کو اس بات سے منع کیا تو وہ رک گئے اور انہوں نے پھر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا اب آگے پھر چونکہ اس کو بڑھاست تو نکالنی تھی اور اپنے بوگس کا اظہار تو کرنا تھا کہتے ہیں ان دور معاملات ہو رہے ہوں تو کچھ کہا نہیں سکتے ہو بھئی زن المؤمنین خیرہ ہمیں جیسے کہ وہ کم ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچیں تو میرے خیال میں جہاں اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہو تو ہمیں زن المؤمنین خیرہ کے اس طرح پر جو تم حدیثیں پڑھتے ہو وہ کہاں گئی اب حسنِ زن رکھو نہ کہ جو لوگ واضح طور پر نہیں کر رہے وہ انڈور بھی نہیں کرتے ہوں گے انڈور کے زامن تم نہیں ہو انڈور کا پوچھنا تمہارے سے نہیں ہوگا انڈور کے حوالے سے تم پر حسنِ زن رکھنا لازم ہے کہ ہم حضور کے بال مبارک کو موہ مبارک کہتے ہیں یہ خرافات اور بدعات بھی دعوت اسلامی کے اندر شروع ہوئیں کہ امیرِ دعوتِ اسلامی کے جو بال تھے ان کو موہ مبارک کے امیرِ علی سنت کہہ کر اور ان کے بیٹے کے موہ مبارک جانشینِ امیرِ علی سنت کہہ کر باقاعدہ زیارت کرائی جانے لگی ان کی تقسیم ہونے لگی اور یہ چلیں دنگو دس روپے ہی دی اور مدینہ کا بسکٹ اور امیرِ سنت کے موہ مبارک حالانکہ امیرِ علی سنت کے بالوں کو موہ مبارک کہنے میں کسی بھی مفتی نے کہ جو فقی مفتی ہوں جو فتوے کی فیلڈ سے واقف ہوں فتوے اور افتاق کے قوانین اور اصول سے واقف ہوں انہوں نے اس کو ناجائز نہیں قرار دیا بس اتنا کہا ہے کہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی لوگ انتشار کا شکار ہوں گے اس لیے یہ الفاظ جو ہے وہ امیرِ علی سنت کے بالوں کے حوالے سے نہ کہے جائیں تو اس سے بھی بچا گیا اور اس سے رجوع کر لیا گیا اب وہ آپ سنے ویڈیو موہ مبارک اور امیرِ علی سنت کے موہ مبارک کہا اس پر بعض عاشقانِ رسول کو تشویش ہوئی اور ان کے خیال کے مطابق موہ مبارک صرف رسولِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف کو ہی کہنا چاہیے جن عاشقانِ رسول کو میرے الفاظِ تشویش ہوئی محب سے معافی کا طلب کھا مجھے اللہ کی رسا کے لیے معاف فرما دیں جو کام ناجائز بھی نہیں ہے اس کام پر بھی اتنے آجزی والے انداز سے یہ معافی کے خواستگار ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہنیف قریشی کس انداز سے تانہ زنی کر رہا ہے اور کس انداز سے دوبارہ سے اس کو ایشو بنا کر لے کر آ رہا ہے تو اب اس کو یہ رجوع نظر نہیں آیا ایسا نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ رجوع ہو چکا ہے بس یہ شخص اپنی آنکھوں پر تجاہلِ عارفانہ کی پٹی باندھ کر اپنے دل کی غلازت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی بڑاس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے باقی اور کوئی بات نہیں ہے یہ ہر زی شعور سمجھ سکتا ہے ٹی ال پی آل سنت پر جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے ایک نعرہ جو انا شروع کیا آل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کی طور پر لبیگ 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 یا رسول اللہ اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں جو ان کے رکنے شور ہیں یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جائل جو مرید ہوتے ہیں یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیگ یادتار لبیگ یادتار کوئی شخص بھی رتی برابر ایمان رکھنے والا شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاشق رسول معاذ اللہ حضور کے نعرے کے مقابلے میں اور جواب میں اس طرح کا نعرہ جو ہے وہ لگائے اور جو اتنی بڑی تحریک ہے اور جس نے پورے عالم میں عشق رسول کی شما کو فروزہ کیا اس پیاری تحریک کے حوالے سے یہ بندہ کتنی گندی تعمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے لبیگ یاد رسول اللہ کی جگہ پہ انہوں نے معاذ اللہ لبیگ یادتار کہا حالانکہ آپ اس کی ویڈیو کو دیکھیں اس میں جو اس نے بطور دلیل نگران شورا کی ویڈیو لگائی ہے اس کو آپ پورا سنیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اپنی تبلیغ کا پیغام پہنچایا تو جس جس ملک میں پہنچتا گیا اس ملک کے باشندے نے اس ملک کے مسلمان نے لبیگ کہا کہ میں حاضر ہوں اے اتار میں حاضر ہوں آپ کی اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے آپ کی اس تبلیغ کو آگے لے جانے کے لیے آپ کی اس قاض کو آگے لے جانے کے لیے میں تیار ہوں میں حاضر ہوں مجھے بتاؤ مسلمانوں اس کے اندر کون سا مزائکہ ہے اس کے اندر کون سی قباحت ہے اور اس کے اندر کون سی غلط بات ہے حالانکہ جب احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ اکرام علی مردوان نے صحابہ کی بات پر تابعین نے تابعین کی بات پر تبہ تابعین نے اولیاء کی بات پر ان کے مردین لبائک کہتے ہوئے آئے ہیں تو یہ اس کی کتنی گندی تعمت ہے یہ کتنا گندہ اور غلیظ بہتان ہے جس کو یہ صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا اور جو اس نے دلیل دی وہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کا کوئی ذرا برابر بھی سروپا نہیں ہے اور یہاں پر اس کی ایک یہ بھی سازش ہے جس کا میں پردہ چاک کرتا چلوں کہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک لبائک اور دعوت اسلامی کے درمیان ایک تھن جائے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازیاں شروع کر دیں کہ دعوت اسلامی تو بیان بازی چلو کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن تحریک لبائک جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دینا شروع کر دیں تو اس کے جتھے میں اضافہ ہوگا اس کی جماعت میں اضافہ ہوگا میں کہتا ہوں انیف قریشی تیری یہ چال کبھی بھی کامیاب ہو سکتی نہیں ہے ہم آل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جائل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا اتار اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ شخص بغض کے اندر کتنا اندہ ہو چکا ہے کہ اس بندے کو اہل سنت کا موقف ہی یاد نہ رہا اور جس بات پر یہ مناظرے کرتا رہا کہ المدد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے المدد یا غوثِ آزم کہنا جائز ہے اور غوثِ آزم عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ان کے کئی مریدوں نے المدد یا غوثِ آزم کہا بہجت الاسرار کے اندر بالکل واضح اسناد کے ساتھ اس طرح کے واقعات موجود ہیں اگر یہ معاذ اللہ خرافات میں سے تھا اگر یہ معاذ اللہ بدعات میں سے تھا تو بھئی غوثِ آزم کے بارے میں تم کیا جواب دوگے غوثِ آزم کی ان واقعات کے حوالے سے تم کیا جواب دوگے اگر تم کہو کہ وہ اللہ کے ولی تھے تو بھئی تم کئی بار امیرِ دعوتِ اسلامی کو اللہ کا ولی مان چکے ہو ان کی کرامات بیان کر چکے ہو اور ان کے مرید کو اپنا پیر مان چکے ہو اور امیرِ دعوتِ اسلامی کو اپنے پیر کا پیر مان چکے ہو اب تم ان باتوں سے مکر نہیں سکتے تو جب وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی سے اس کی حیات میں بھی مدد لینا جائز ہے اور اسی طرح اس کی وفات کے بعد بھی اس سے مدد لینا جائز ہے جب اہلِ سنت کا یہ موقف ہے اور تم اپنے آپ کو اہلِ سنت کہلواتا ہے اور مناظرِ اہلِ سنت کہلواتا ہے تو تو اتنا جاہل کیسے ہو گیا کہ المدد یا اتار پر بھی تمہارے پیٹ میں مرود اٹھنے لگ گئے اور یہاں پر تم نے اس کو خرافات اور بدعات کے اندر شامل کر لیا اور یہاں سے بھی تم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ المدد یا رسول اللہ اور المدد یا علی یہ اس کے مقابلے میں ہے اور المدد غوثِ آزم نہیں کہا تمہیں پتا تھا کہ المدد غوثِ آزم کہوں گا تو میرا مقدمہ اس انداز کا مضبوط نہیں رہے گا جس انداز کا حضور کے مقابلے میں یا مولا علی کے مقابلے میں مضبوط رہے گا اور لوگوں کو بدو بناتے ہو لوگوں کو معاذ اللہ اس طرح کی دجل فریبیاں دے کر لوگوں کو امیر دعوت اسلامی سے اور دعوت اسلامی سے متنفر کرنا چاہتے ہو لا حول ولا خوبتہ الا باللہ علیہ العظیم ان میں سے ایک ان کی جو بدعات انہوں نے شروع کیے جشنِ ولادتِ امیرِ علیہ سنت کے نام سے ان کی جناب علیہ خرافات کا اظہار اب یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ایک اور ایشو جو چھبیس رمضان المبارک کو جب امیرِ دعوت اسلامی امیرِ اہلِ سنت مولانا علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامد ورکاتم العالیہ کی یومِ ولادت تھی اس میں انہوں نے جلوس نکالا اور اس میں کچھ ایسے نعرے لگائے کہ جب وہ علماء کے سامنے آئے تو ان کو تشویش ہوئی اور مفتیانِ دعوت اسلامی نے ہی سب سے پہلے عراقینِ شورہ تک اس پیغام کو پہنچایا اس بات کی خبر مجھے مفتیِ دعوت اسلامی نے ہی دی کہ یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اس بات پر ایکشن لیا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرے لگائے جاتے ہیں وہی نعرے امیرِ اہلِ سنت کی ولادت پر بھی لگائے جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کا اختصاص حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے عرفی اختصاص کہ جو عرف میں ہمارے ہاں ان چیزوں کو حضور سرورِ کونین کی جشنِ ولادت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جشنِ ولادت کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی جو ہے وہ امیرِ اہلِ سنت کی یومِ ولادت کو نہ دیا جائے تو یہ دعوت اسلامی کے مفتیانِ کرام ہم نے ہی توجہ دلائی اور اس کے بعد دیگر جگہوں سے بھی دیگر علماءِ کرام کے میسیجز بھی تشریف لائے تو اس کی اوپر دعوت اسلامی نے کیا کہا کہ نہیں جی ہم نے جو کر دیا سو کر دیا اب ہم بالکل پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں تم میں سے جو ہمارے مقابل اور مخالف آئے گا وہ مسر آ جائے گا وہ رگڑ آ جائے گا تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے تم لوگ تو ہو ہی کچھ نہیں ہمارے سامنے دیکھو ہمارا کتنے ملکوں میں کام ہے یہ دیکھو ہمارا کتنا بڑا چینل ہے یہ دیکھو ہمارے کتنے زیادہ افراد ہیں یہ دیکھو ہمارے کتنے مریدین اور کتنے چانے والے ہیں کیا اس طرح کا جواب آیا یا آجزی برا رجوع جو ہے وہ سامنے آ گیا اور وہ بالکل وائرل ہوا اور ساروں تک وہ پہنچا اور اس کو بھی یقیناً وہ رجوع ملا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس رجوع پر کان نہیں دھرے حالانکہ یہ فعل بھی کوئی ناجائز اور حرام نہیں تھا کہ جس پر کسی بھی مفتی صاحب نے ناجائز اور حرام کا فتوہ دیا ہو ایسا نہیں تھا اس کے باوجود بھی دعوت اسلامی کے رکن شورہ نے بڑی اچھے انداز میں رجوع کیا وہ رجوع بھی سماعت فرمائے ایک وضاحت پیش کرنے کے لئے آذر ہوا ہوں چھبیس رمضان مبارک ایک مختصر سے جلوس کی ترکیب ہوئی اور اس کے شروع میں ناد خان نے وہ نعرے لگا دیئے جو خاص جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لگائے جاتے ہیں تو نعرے سنتے ہی چونکہ جلوس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے نگران حاجی عمران عطاری صاحب متضل اللہ علی بھی موجود تھے تو لوگ نے وہ نعرے رکوا دیئے اور اس کے بعد وہ نعرے نہیں لگے چونکہ ان نعروں سے علماء کرام میں تشویش ہوئی لہذا یہ وضاعت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو اور ناد خان کو بھی سمچا دیا گیا ہے اور عاشقان رسول بھی اس موقع پر جشن ولادت امیر علیہ السنت کے بجائے یوم ولادت امیر علیہ السنت کہیں اور لکھیں تو آخر میں بالخصوص ہمارے دعوتہ علیہ السنت کے مفتیان کرام اور علماء کرام اور ان تمام علماء علیہ السنت اور محبین کا بھی ہم شکریہ دا کرتے جنہوں نے احسن انداز میں اس طرح توجہ دلائی اب یہاں پر دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اور آجزی والے انداز میں انہوں نے رجوع بھی کیا اور آئندہ اس فعل کو نہ کرنے کا عظم مصمم بھی کیا ارادہ بھی ظاہر کیا اور پھر جن علماء کرام نے ان کو توجہ دلائی تھی اس میں سر فیرس مفتیان دعوت اسلامی ہی تھے اور اس کے بعد دیگر علماء کرام اندر اتنا جگرہ ہے کہ تم اس انداز سے توبہ اور رجوع کر سکے تو انہیں تو جب جب گند کیا اور یہ تو وہ چیزیں تم گنوارے ہو جو کم از کم ناجائز بھی نہیں ہیں یہ تو فقط اس وجہ سے منع ہیں کہ ان کی وجہ سے عوام کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی تھی اور ایک انتشار کا وہ سبب بن رہی تھی وہ ناجائز حرام اور گمراہی اور ان چیزوں تک نہیں پہنچ رہی تھی جبکہ تیرے کرتوت وہ ہیں کہ جو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اہل سنت سے ہی بندے کو خارج کر دیتے ہیں بندہ جو ہے وہ بد مذہب قرار پا جاتا ہے اہل سنت سے خارج ہو کر رافضیوں کے صف میں چلا جاتا ہے تو انہیں تو ویسے ویسے کرتوت اور خرافات اور بدعات کی ہوئی ہیں تو انہیں تو معاذ اللہ حضرت ابو سفیان کو گالی دی ہوئی ہے تو انہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کا مزاق اڑایا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تُو نے نوڈ ڈیمانڈ کا ہوا ہے تُو نے تو حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے تیرے نازیبہ بیانات بلکل موجود ہیں اور اگر تم یہ کہو کہ جی میں نے بھی تو رجوع کر لیا تھا اگر تم دعوت السلامی والوں کا رجوع مانتے ہو تو میرا رجوع کیوں نہیں مانتے تو اس کا جواب بلکل سمپل سا ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کے کونے میں سے توبہ کے ڈول تو نکالے لیکن جس کتے کی وجہ سے آپ کا کونہ نجس ہوا تھا آپ نے وہ کتہ نہیں نکالا جی ہاں وہ کتہ کیا ہے کہ تم جو رافضیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو اور ابھی بھی ان کی جھولی میں بیٹھ کر مراعات اور وہ بڑی بڑی تنخائیں لے رہے ہو وہ تم نے نہیں چھوڑی اور جب تک وہ تم نہیں چھوڑو گے اور رافضیوں سے کتہ تعلقی نہیں کرو گے اور جو صحابہ اکرام کے حوالے سے گندی گفتگو کرتے ہیں ان سے دور نہیں ہوگے تب تک تمہاری توبہ ویلیڈ نہیں ہوگی اور الحمدللہ ہم نے تمہاری توبہ کا پورا آپریشن اس ویڈیو کے اندر کیا ہوا ہے جن احباب کو میری بات سے ذرا بھی اختلاف محسوس ہو رہا ہے وہ میری یہ پوری ویڈیو دھیانتداری کے ساتھ سنیں انشاءاللہ وہ میری بات کی حمایت کریں گے کہ شاہ صاحب نے بالکل درست کہا ہے اس بندے کی توبہ ویلیڈ ہو سکتی نہیں ہے اور سخت جناب غم اور غصے میں کچھ وارس ایپ گروپس میں وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں کچھ نے تحریریں بھی مختلف ویب سائٹس پر مختلف جگہ پر لکھی ہیں چند ایک نے ویڈیو بھی ڈرتے ڈرتے بنائی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ علماء میں کافی غم اور غصہ پایا گیا اور علماء نے تحریریں بھی لکھی کچھ نے ڈرتے ڈرتے بیان بھی دیا اور پہلے کہہ رہا تھا کہ علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے بھئی ان علماء کے نام تو لو تمہاری طرح کے رافضی قسم کے اگر وہ ملہ ہیں تو ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے مسلک حق اہل سنت پر رافضی خارجی ناصبی ان کو بولنے کا ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے بولے وہ جو مسلک حق اہل سنت پر پورا اترتا ہے سیدی و سندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے وہ بولے جو پکا رضوی ہے جو حقیقی طور پر رضوی ہے اور جو فقی ہے وہ بولے اور شریح حکم بیان کرے کہ ان معاملات کا شریح حکم کیا ہے لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ایک منظم جو گالی بر گیڑے اور یوہ جو ان کے مجلس سے شورا کے عراقین کے جو پالتو قسم کے جو دائیں بائیں کے ہر وقت جناب اللہ کاٹ کھانے کو دوڑنے والے چند جو خطیب اور وہ لوگ ہیں تو ان کی ویڈیو سے اور ان کی گالم گلوچ سے بہت سارے لوگ بچارے ڈرتے ہیں دعوت اسلامی کا منظم گالی بر گیڑ یعنی دعوت اسلامی کا ایک منظم ایک ایسا جتھا ہے جو گالیاں دیتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے اور مخالفین کو گالم گلوچ سے ٹریٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں حنیف قریشی کسی بھی ایک رکنے شورا کسی بھی ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار کی ویڈیو نکال کر تم ہمیں دے دے یا اس کی آڈیو کہ تم نے اسے ذاتی طور پر بات کی ہو اور اس نے آگے تمہیں گالیوں سے جو ہے نا تمہارا استقبال کیا ہو تمہیں گالیاں دیں ہو فوش بات کی ہو کوئی ایک ایسی دلیل لا کر دکھا دو تم صبح قیامت تک ایسی ایک دلیل بھی لا کے دکھا سکتے نہیں گالیاں تو دور کی بات وہ تمہیں تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تمہیں تو مو لگانا بھی مناسب نہیں سمجھتے اور گالیوں کی بات تم کس مو سے کر رہے ہو اور تم نے ہی یہ رواج عام کیا ہے ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دینے والا اور مناظروں کے اندر گالیاں دینے والا اور ڈپیٹ کے دوران جو ہے وہ گالیاں دینے والا اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ تو ذاتیات پر آ رہے ہیں ہم ذاتیات پر نہیں آ رہے آپ ویڈیو ملائزہ فرمائیں تو پاگل ہے میں پاگل نہیں ہوں یہ پلیت آدمی کمینے تم بگ بگ کر رہے ہو جو اندر کیا گند پر ہوئے تو عالم ہے تو عالم ہے تو پلیت آدمی تو کھوتی کا سر مفتی ہے وہ تیرے سر پہ پتہ نہیں ہو انگلینڈ کے کسی وہ حرام وہ سور کے بچے کی میرے خال میں کھال کی منیل ٹوپی تو نے پہنی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی ہی کا فیض ہے کہ تیرے دماغ میں کیڑے گسے ہوئے تیرے لیے ہمارے پاس اور تیرے جیسے اور ان کتوں کے لیے پہ غیرت پلیت ہے اور پلیت پلیت چپ اور تیرا ہے تو جاہل آدمی یبدیاں مارتا ہے جو ہموں میں آتا ہے اور تیرا دماغ اس وقت ساتھ ہے جب یہ تو بگ بگ کر رہا تھا یہ تو میری پترو سارا اس وقت میں تیرا دماغ ٹھیک کروں گا تو بوزی ہے سب تو بھونتا بگ بگ کرتا ہے میں یہاں چونا کر بھی ہے جھو میں تیرے جیسے کتے سے مخاطب ہوں مخاطب ہوں اور جو تیرے جیسے کتے اور بھی بھونکیں گے تجھے یہ بتا دوں یہ جو تکتہ بھونک رہا ہے زبان تیری جو زمبی ہو چکی ہے دیڑھ گا ہم اس کو گدی سے نکالنا بھی جانتے ہیں تجھے ابھی اندازہ نہیں ہوا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے یہ جی مفتی عنیف قریشی صاحب علمی اور حکمت سے لبریز جو ہے وہ ڈیبیٹ ارشاد فرما رہے ہیں ایک مفتی صاحب سے ان کا ٹاکرہ آ گیا انہوں نے دلائل دیئے حضرت کے پاس دلائل چونکہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب کچھ بھی نہیں آ رہا ہاتھ میں تو گالیوں سے کام چلا لیتے ہیں اور کس بازاری انداز سے یہ گفتگو کر رہا ہے اور بھی میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ابنورمل بھی لگا ہوگا لگا ہوگا تھوڑا سا دماغ جو ہے نا اس کا ہل گیا ہے حالانکہ نہیں یہ اپنے ہوش و حواس میں یہ گالی برگیڑ بنا ہوا تھا اور گالیاں دے رہا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری ویڈیو یہ حضرت آپ اپنے لیے بھی قبول فرمائیں اب اس کو دوبارہ سے آپ اس انداز سے سنیں کہ جو آپ نے دعو سلامی کے بارے میں بکواسات کی گویا کہ آپ اس ویڈیو میں اپنے آپ کو ہی جواب دے رہے ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیجئے گا انشاءاللہ مزہ ضرور آئے گا آپ کو اور اب میں آل سنت کے علماء سے کہوں گا اور بالخصوص مفتیان دعوت اسلامی سے کہ خدا کا خوف کرو بے شک تمہیں تنخاؤں کا اور نوکریوں کا معاملہ ہے لیکن اللہ کی دربار میں تم نے جانے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے ہیں یہ جو پوری قوم کو جو اس وقت گمرائی کے اندر دیکھلا جا رہا ہے اس پر تم لوگ خاموش ہو اور دیگر جو علماء میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں اور آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تمام علماء اہل سنت کو متہم کر رہا ہے ان پر تومت لگا رہا ہے کہ گویا کہ وہ اتنی بڑی گمرائی پر وہ خاموش بیٹھے ہیں اور حق کو بیان نہیں کر رہے صرف ایک مرد مجاہد یہ جی اکیلہ تنہ تنہا نکلا ہے اور اس نے اتنی بڑی گمرائی کو ایکسپوز کیا ہے اور لوگوں کے سامنے لائے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں پر علماء کرام کو ایک تو حق نہ بیان کرنے والا قرار دے رہا ہے تمام علماء اہل سنت کو اور ان کے اوپر تومت کس وجہ سے لگا رہا ہے کہ وہ اپنی مراعات اور اپنی تنخاؤں کی وجہ سے اور اپنے رزق کی وجہ سے حق بیان کرنے سے رک رہے ہیں یہ کتنی بڑی تومت ہے یہ ہر مسلمان ذی شعور جان سکتا ہے وہ مدنی چینل کہ جس مدنی چینل کو چلانے کے لیے اربوں روپیہ آل سنت و جماعت کا سالانہ خرچہ ہو رہا ہے موضوع ناظرین اربوں روپیہ اور یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ وہی میرا اور آپ کا زکاة کا پیسہ ہے یہ وہی ہمارا چندہ ہے یہ وہی ہمارا فطرانہ ہے کہ جو ہم بڑے جذبے کے تحت ہم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں یہ حضرت ان ناخلف مقتدیوں کی طرح ہیں کہ جو مقتدی امام کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتے مسجد میں بھی ایک روپیہ نہیں دیتے اور جب امام صاحب کی کوئی غلطی ان کے سامنے آ جائے اوراں یہ کیا اٹھتے ہیں امام صاحب ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیتے امام صاحب ہم نے آپ کو فلان فلان مراعات نہیں دی ہوئی حالانکہ ان لوگوں نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا ہوتا اور یہ کیسے دعوت اسلامی کو اپنی زکاة دے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے یہ اپنے حسین الدین شاہ کے مدرسے کو زکاة دے گا اور چندہ دے گا یا دعوت اسلامی کو میں کہتا ہوں حسین الدین شاہ صاحب یہ جو آپ کا چندہ کم ہوتا ہے یہ جو آپ کی زکاة کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے مدرسین کو وہ مراعات اور وہ تنخواہیں نہیں دے پاتے جس پر حنیف قریشی صاحب کے موہ میں پانی آ رہا ہے اور دعوت اسلامی کی مراعات اور ان کی تنخواہوں کو ذکر کر کے یہ اپنی لار ٹپکا رہے ہیں اگر وہ آپ کی یہ تنخواہیں اور مراعات پوری نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کروڑوں روپے جو ہے وہ زکاة کے وہ دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کے لیے ان کا کروڑوں روپے وہ ایک روپے کی مانج بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے اگر وہ کروڑ روپے حسین الدین شاہ صاحب ذرا سوچیں اگر وہ آپ کے جامعہ کو ملتا تو آپ کا جامعہ کتنا پھلتا پھولتا اور آپ کتنی مراعات اور کتنی تنخواہیں اپنے مدرسین کو دے سکتے یہ بالکل واضح ہے اور حضرت صاحب یہ سارا چندہ جو ہے دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم اور اگر جھوٹے کا مو فوراں کالا ہوتا ہوتا نا تو انہیں تو سگرین پر نظر بھی نہیں آنا تھا اور یہاں پر اس نے ایک اور دعویٰ بھی کیا اور ایک تحمت لگائی بہت بڑی تحمت لگائی کہ زکاة کے پیسوں سے مدنی چینل چل رہا ہے حالانکہ شرعن جو مفتیان کرام جو علماء کرام دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں دعوت اسلامی کو اتنا ڈیپ لی نہیں جانتے اگر وہ اس کو سنیں گے تو وہ فوراں کہیں گے اچھا زکاة کا پیسہ دعوت اسلامی جو ہے وہ مدنی چینل پر لگا رہی ہے یہ تو مصرف بنتا ہی نہیں ہے زکاة کا اور زکاة کا جب مصرف نہیں بنتا تو زکاة مدنی چینل پر لگانے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اور ان کو زکاة دینا بھی جائز نہیں ہوگا یہ اتنی بڑی تعمت ثابت ہو رہی ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آئیں رکنے شورا کی زبانی سنتے ہیں اور یاد رہے کہ مدنی چینل زکاة کے پیسوں سے نہیں چلتا مدنی چینل الحمدللہ ہم نفلی صدقات سے چلاتے ہیں سوشل میڈیا ہمارا نفلی صدقات سے چلتا ہے تو آپ مدنی چینل کی ہیلپ بھی کریں تو نفلی صدقات کے ذریعے دیں تاکہ جس چیز نے آپ کو گھر بیٹے فائدہ پہنچا ہے جیسے میں نے کال کی کہ میں نمازی بن گیا میں نے داری رکھ لی تو آپ مدنی چینل کو پروموٹ کریں ماشاءاللہ ہر چیز میں شریعت کی پاسداری ملہوزے خاطر رکھی جاتی ہے شریع مسئلے کو ملہوزے خاطر رکھا جاتا ہے کہ مدنی چینل پر چونکہ زکاة ڈریکٹ نہیں لگ سکتی صدقات واجبہ ڈریکٹ نہیں لگ سکتے تو اس لیے آپ نے زکاة اور صدقات واجبہ مدنی چینل کے مد میں نہیں دینے بلکہ آپ نے صدقات نافلہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے بندہ ویسے ہی اپنی خوشی سے اپنے مال کا اپنے جان کا صدقہ نکالتا ہے اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں یہ بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا لیکن یہ جاہل شخص یہ دجل فریبی کرنے والا شخص کس انداز سے لوگوں کو دعوت اسلامی سے متنافر کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو دعوت اسلامی سے متنافر کرنے کے لیے کتنی بڑی اور گندی تحمد لگا رہا ہے یہ آپ کے سامنے بلکل واضح ہو گیا یہ وہ ہمارا عربوں روپیہ ہے جو صرف ایک مدنی چینل پر عربوں روپیہ لگ رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے افسوس کر رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ دعوت اسلامی اس مدنی چینل پر لگا دیتی ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مدنی چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اب اپنی خباست کو نکالنے کے لیے اور اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے بغز کو نکالنے کے لیے اور اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے یہ فقط بات کر رہا ہے لیکن جب تک یہ سیدھا تھا یا کسی کا ڈر تھا اس کو اس وقت اس کے کیا انداز تھے اور کیا باتیں تھی ذرا وہ سماتھ فرمائیں اور یہ اتنا کام کس طرح ہو سکا مدنی چینل کے ذریعے اوے یہ ہے اس کا فائدہ جو تُو اپنے موں سے ہی مان رہا ہے اب بتاؤ سنیوں کیا تمہارا یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا چندہ رائے گاں جا رہا ہے یا رائے راست پر لگ رہا ہے ہمارے ہاں پنجابی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے یعنی کہ جب آپ بات اس وقت کریں جس وقت اس کا موقع محل ہو تب اس بات کا مزہ آتا ہے اور ہمارے سینے کا آ کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں لڑائی کے بعد یا ڈپیٹ کے بعد کوئی بات اور کوئی مکہ یاد آیا ہے تو وہ بات اپنے اوپر کر دو اور وہ مکہ اپنے موں پر مار لو کہ اب جو تمہیں یاد آیا ہے اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے تو میں کہتا ہوں قریشی جب تُو یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور جو تجھے ثبوت اپنے تائیں مل سکے تُو نے لگانے میں توقف نہیں کیا تُو نے موہ مبارک امیرہ لسنت کی بات کی تو ساتھ اس کا سکرین شارٹ لگایا جانشینے امیرہ لسنت کے موہ مبارک کی بات کی ساتھ تُو نے سکرین شارٹ لگایا تُو نے جلوس کے حوالے سے بات کی تُو نے ساتھ ویڈیو چلائی تُو نے لبائی کا یا اتار والی بات کی تُو نے ساتھ ویڈیو چلائی تُو نے جب المدد یا اتار پیر کی بات کی تو اس وقت تُو نے تصویریں اور کہاں کہاں سے اٹھا اٹھا کر پوسٹیں تُو نے لگائی جہاں جہاں سے تجھے دلیل مل سکتی تھی تُو نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی ویڈیو کے اندر وہ دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی اگر تیرے پاس ان بقیاتومتوں کے بھی دلائل ہوتے تو میں یہ گھرنٹی سے کہتا ہوں تُو ذرا برابر بھی توقف نہ کرتا اور بہترین ویڈیو بنا کر دلائل سے مزین کر کے اس کو نکالتا تاکہ جو بھی اہل علم اس کو سنتا وہ فورا پکار اٹھتا کہ بلکل ہنیف قریشی صاحب نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے تو لہٰذا دعوت اسلامی والے یا دعوت اسلامی کو چانے والے علماء دلائل کے ساتھ ہی اس بات کا جواب دیں تو یہ بات ہوتی لیکن تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تجھ پر اب لازم ہے کہ تُو ویڈیو بنا اور ان تمام باتوں کا دلائل کے ساتھ جواب دے تو بے قیامت تک تُو دے سکے گا نہیں کہ پھر کس مرکزی شورا کے رکن کا کتنا کون سا محل تیار ہو رہا ہے اور اس کے لیے صرف اس کے جو بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس کی جو اسے سریز ہیں اس کے جو ٹوٹیاں شیشیں ہیں نا وہ تین کروڑ کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گئے اور پھر میں آگے انشاءاللہ ساری لوکیشن بھی اور ایک ایک رسید بھی انشاءاللہ میں پیچھ کروں گا اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں اب یہاں دیکھیں اس بندے نے ایک دعویٰ کیا کہ عراقین شورا میں سے ایک رکن شورا ہے جن کا محل تیار ہو رہا ہے اور اس محل کے اندر ایسیسریز اور وہ کونسی ایسیسریز ہیں وہ جی ٹوٹیاں شیشے وغیرہ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تین کروڑ روپے کی لائی گئی ہیں اور لگائی گئی ہیں تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں رکن شورا کا نام لینے سے کس چیز نے منع کیا وہ کونسی چیز تھی جس نے تمہارے آگے آکے تمہارے موں پر ہاتھ رکھ لیا اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو تم رکن شورا کا نام ضرور بھی ضرور لیتے اور یہ کہتے کہ یہ رکن شورا ہے جن کا محل تیار ہو رہا ہے اور پھر محل کس جگہ پر واقع ہے وہ جگہ بھی تم نے بیان ہے نہیں کی وہ محل کیسا دکھتا ہے وہ بھی تم نے دکھایا نہیں اور اس کی رسیدیں جی حضرت ماں بدولت کے پاس ہے یعنی رکن شورا جب وہ کروڑ روپے کی ٹوٹی لے رہے تھے یا کروڑ روپے کا شیشہ یا لاکھوں روپے کی ٹوٹی اور شیشہ لے رہے تھے انہوں نے اس کی رسید جو ہے اس ٹوٹی کے آتھ میں پکڑا ہی بلکہ اس مفتی کے آتھ میں انہوں نے پکڑا دی کہ حنیف قریشی صاحب یہ میری ٹوٹی کی رسید ہے ذرا آپ اپنے پاس رکھئے گا اور سنبھال کے رکھئے گا تاکہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھانے میں ذرا برابر بھی دکت نہ ہو اور خدارہ کچھ تو خوف کرو یہ کونسی باتیں کر رہے ہو اور اگر بل فرض بل فرض یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک رکن شورا ایسے ہیں کہ جن کا کروڑ روپے کا محل تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور اس میں ایسے سریز بھی کروڑ روپے کی لگی ہوئی ہیں اب تم پر لازم ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ رکن شورا کون سے تھے ان کا محل کون سا ہے ان کا محل کس جگہ پر ہے اس محل کے اندر ہر طرح کی ایسے سریز کی قیمت کیا ہے اور ان کی رسیدے کہاں ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو تم پر لازم ہے جو سب سے بڑا محل اعتراض بنتا ہے یہ جتنی پچھلی باتیں تھی اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں بن سکتا اب یہ جو اگلی چیز میں تم پر لازم کر رہا ہوں اس پر اعتراض بنتا ہے تم یہ بیان کرو کہ وہ رکن شورا نے جو لاکھوں کروڑ روپے کا وہ محل تیار کروایا ہے وہ دعوت اسلامی کے چندے سے انہوں نے پیسے لے کر چندے سے پیسے چوری کر کے انہوں نے یہ محل تیار کروایا ہے یا پھر انہوں نے ناجائز اور حرام کاروبار کے ذریعے سودی کاروبار کے ذریعے انہوں نے وہ محل تیار کروایا ہے اگر یہ تم بات ثابت کر دو پھر تمہارا اعتراض کرنا بجا ہوگا کہ اتنی بڑی تحریک اور اس کے اتنے بڑے رکن وہ اس انداز سے جو ہے وہ دجل فریبی کر رہے ہیں اور اس انداز سے حرام مال سے جو ہے وہ ماز اللہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اتنے اتنے بڑے محل کھڑے کر رہے ہیں تب جا کر یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہوگا وگر نہ اس کے علاوہ یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہو سکتا نہیں ہے اور یہ دیکھیں اپنے اس اعتراض سے یہ باور کیا کروانا چاہتا ہے کہ دینِ مطین کے اندر جو بھی ہوں لولے، لنگڑے، اپائج، غریب، مسکین اور لوگوں سے چندے لینے والے ہی ہوں دینے والا کوئی نہ ہو کروڑ پتی کوئی نہ ہو عرب پتی کوئی نہ ہو خرب پتی کوئی نہ ہو اور خرب پتی آ کر تبلیغ بھی نہ کریں اور وہ چونکہ تبلیغ اگر کریں گے تو ان کو تو کروڑوں کے بنگلے بنانے کے اوپر تو تمہارے جیسے ٹٹو اعتراض کریں گے کہ بھئی تم نے بنگلہ کروڑوں روپے کا کیوں بنایا کروڑوں روپے کی ٹوٹی کیوں لا کے لگائی کروڑوں روپے کا شیشہ کیوں لگایا اور وہ تو عربوں خربوں والا بندہ ہے اب وہ دین کے اندر نہ آئے کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طرح کے کام بھی کرنے ہیں اگر وہ اس طرح کے کام کرے گا تو دینی تبلیغ تو کرنے سے رہا حنیف قریشی کے بقول اور یہ کون سا اصول ہے تمہارا جس کی وجہ سے ایک بلینئر اور ایک اتنا بڑا کروڑ پتی کھڑپتی بندہ وہ دعوت اسلامی کے اندر آ کے یا کسی بھی تحریک کے اندر آ کے یا اپنے تائیں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا یہ تاثر تمہاری بات سے مل رہا ہے اور یہ تاثر ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ذرا برابر بھی درست نہیں ہے اب یہاں سے آگے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ حضرت ایک بندے کا دفاع کر رہے ہیں اور وہ بندہ کون ہے کہ جس پر شیعت کا الزام ہے وہ شیعہ ہونا اس کا بالکل کرائن سے واضح ہے جی ڈی سی کا بڑا جو ہے اس کے بارے میں جب یہ ایک بات چلی اور اس کا بڑا مزاق اڑایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ جی شطر مرک کھلا رہے ہیں لوگوں کو تو اس سے پھر جواب بھی لیا گیا کہ جی تم شطر مرک کھلا رہے ہیں اس کی جگہ تم سادہ مرک کھلا دو تو تم جہاں پر ابھی دس بندوں کی افطاری کروا رہے ہیں یا سو بندوں کی افطاری کروا رہے ہیں وہاں تم ہزار بندوں کی افطاری کروا رہے ہیں تو اس کا اس نے جواب بھی دیا اب دیکھیں انیف قریشی صاحب ما بدولت جو کہ بڑا ہی حسن زن رکھنے والے ہیں یہ اس بندے کا کس انداز سے دفاع کر رہے ہیں اور کس انداز سے عوام کو تلقین کر رہے ہیں ذرا وہ سنیں ہمیں جیسے کی حکم ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچیں بدگمانی سے بچیں اب ان لوگوں کا بیانیاں تو یہ ہے کہ ہمیں ایک آدمی ڈونیشن کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی یہ ساری کی ساری سہری میری طرف سے ڈونیشن ہے میں نے سہری کروانی ہے آپ دسترخان لگانا آپ کا کام ہے کھانا پکا کر لانا میرا کام ہے تو اب اس کی مرضی ہے وہ شتر مرگ پکا ہے یا وہ امریکہ سے بلا کر یا اندوستان سے ملاہمگوا کر کوئی ڈش منکھا ہے یا لال ڈش کھلائے وہ کروڑ روپے کی کھلائے یا دس کروڑ روپے کی کھلائے وہ کروڑ روپے کی کھلائے تو کیا باہر مسجد کے دروازے پر میں کھڑا کر کہوں گا ویسربانی صرف پکوڑے اور پھجوریں لے کر آنا یہاں تم اچھے جناب کوفتے اور اچھے کباب بنا کرنا لانا یہاں تم جناب رانے روشٹ کر کے نہ لانا اور اگر اسی مسجد کے دسترخان پر رانے روشٹ ہوں اور وہیں پر ایک ساتھ مسجد میں ادارہ ہو جہاں غریب یتیم طلبہ پڑھتے ہوں تو یہ صاحب اٹھیں اور کہیں کہ یار یہ کیسا ادارہ ہے یہ یتیموں کے پیسوں کو جناب یہاں اس طرح سے اڑایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں جہاں اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہو تو ہمیں ظن المومنین خیرہ کے اس حصول پر عمل کرنا چاہیے کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کروڑوں روپیہ بھی لگا دیتا ہے افطاری کے اندر تو ہم کون ہیں اس پر قدحن لگانے والے ہم کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے تو میں کہتا ہوں قریشی صاحب اگر کوئی رکنے شورا حلال تیب پیسہ اپنی تجارت کا پیسہ اور اپنا کمایا ہوا حلال پیسہ اپنے محل پر لگاتا ہے اس کی ٹوٹیوں پر لگاتا ہے اس کے شیشوں پر اور اس کی دیگر ایسے سریز پر لگاتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بدگمانی کرنے والے اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے قریشی صاحب یہ آپ ہی کی جوتی ہے آپ ہی کی بوتھی ہے ذرا قبول تو فرمائیں اور پھر وہ مدنی چینل جس کی اوپر ناموس رسالت کی کھل کے بات کرنا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا باقی چیزیں اور میں کہتا ہوں اگر دعوت اسلامی ناموس رسالت کی بات نہیں کرتی تو پھر شاید دنیا میں کوئی بھی ناموس رسالت کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں نیف قریشی تیرا نام تو اس دعوت اسلامی کے امیر کے ایک مرید کے نام کے صدقے بنا ہے ممتاز قادری صاحب کے نام سے اور ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے تقریریں کر کر کہ تو نے جو ہے وہ نام کم آیا ہے اور تو آج باتیں کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو دعوت اسلامی جو ہے وہ ناموس رسالت کی بات نہیں کرتی ناموس رسالت پر اگر کسی نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے تو وہ امیر دعوت اسلامی ہیں کیا حسین الدین شاہ کے کسی مرید نے جا کر ناموس رسالت پر اس انداز سے پیرا دیا کیا تیرے کسی شاگرد نے ناموس رسالت پر جا کر اس انداز سے پیرا دیا کیا ریاض شاہ عبدالقادر شاہ ٹینج باتوی اور یہ جتنے بھی تمہارے رافضی پیر ہیں ان ساروں کے مریدوں نے کبھی جا کر ناموس رسالت پر اس انداز کا پیرا دیا جس انداز سے پیرا امیر دعوت اسلامی کے مرید ممتاز حسین قادری نے دیا جس انداز سے پیرا امیر دعوت اسلامی کے مرید سلیم قادری نے دیا جس انداز سے پیرا امیر دعوت اسلامی کے مرید تنویر قادری نے دیا میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں مل سکتی جس نے اپنے بیٹے نامو سے رسالت کے لیے قربان کر دیے ہوں اور جس کے بیٹے جگہ جگہ پر تحریکیں بنا کر سنیت کی خدمت کر رہے ہوں اور سنیت کی فروغ کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہوں تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نامو سے رسالت کی بات نہیں کرتے خدا کے بندے وہ تو نامو سے رسالت کی اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ممتاز حسین قادری بن جایا کرتے ہیں وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لوگ تنویر قادری بن جایا کرتے ہیں وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لوگ سلیم قادری بن جایا کرتے ہیں اور بھی سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں کیا کیا مثالیں دیں یہ ہر زی شعور بہتر سے بہتر انداز میں جانتا ہے کبھی تو مسئلے بیان کی جارہے ہیں کہ جی سبز چھلکا جو کھیرے کا وہ ڈسٹ بین میں ڈالیں گے تو ذرا اپنے سر کے امامے کو دیکھیں اگر امامے کا کلر ہے اور امامے کا کلر گھومت خضرہ کے کلر سے تو پھر یہ دیکھیں یعنی اس کو بھی ایک تاثر دیے جا رہا ہے کہ یہ ایک بیعتبی ہے یہ ایک بہت پرانی ویڈیو ہے امیر دعوت اسلامی کی جس میں وہ کھیرہ کاٹتے ہوئے کچھ احتیاطی تدابیر بیان فرما رہے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو کھیرہ کا چھلکہ ہے اس کو بھی کاٹ کر کھا لیا جائے ایک تو طبی طور پر فوائد ہیں اس کے دوسرا یہ کہ آپ کا تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سبز رنگ ہے حد تل امکان جس سبز رنگ کا احترام کیا جا سکتا ہو اس سبز رنگ کا احترام کرنا چاہیے تو یہ تقوی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے یہ فتوے کے طور پر نہیں بیان کیا جا رہا اور یہ بندہ اتنا جاہل ہے اتنا جاہل ہے کہ یہ شخص تقوی اور فتوے کے اندر امتیاز ہی نہیں رکھتا کہ بندہ تقوی کا بیان کر رہا ہے اور فتوہ کا بیان کر رہا ہے اور امیر دعوت اسلامی کو یہ خود مانتا ہے کہ وہ عشق کے ایسے منصب پر ہیں کہ وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں رکھتے اور مدینے سے ایسا عشق رکھتے ہیں کہ ان کے عشق کی مثال یہ خود دے رہا ہے اور لوگوں کو نصیت بھی کر رہا ہے آئیں ذرا وہ سنتے ہیں اور چبل تجھے تو ڈوب کے مار جانا چاہیے اسی عشق کی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھیرے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر نہ پھینکو بلکہ ان کو کھا لو تقوے کی بنیاد پر اور عشق کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ابے اور لانتی تجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ پیار محبت کی انتہا ہے اور یہ جو وہ سبز رنگ کا احترام سکھا رہے ہیں یہ پیار محبت کی انتہا ہے سمجھ تجھے نہیں آرہی اپنے سمجھ کا علاج کر اور یہ لانتی میں نے نہیں کہا یہ اسی کی جوتی ہے اسی کی بوتی ہے قبول کرو اور پھر یہاں تک کبھی لوگوں کی دیدہ دلیری بڑھ چکی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم لوگ جناب جلوس نکالتے ہیں ان کی نظر میں یہ بھی یہ خرافات ہے یعنی ان کے پیر کے نام کا جلوس نکلے اس کی عزت کے لیے یہ لوگ جناب نعرے لگائیں وہ درست ہے اور جو روڈوں کی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے لیے اگر آل سنت میدان میں نکلیں اور اپنا اتجادی ریکارڈ کروائیں تو یہ ظالم لوگ جناب اللہ اس کی حصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کے خلاف یہ پروگرام کرتے ہیں دیکھیں یہ ناموس رسالت ناموس صحابہ کے حوالے سے آپ نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی یا امیر علیہ السنت یہ کیوں نہیں آتے روڈوں پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رکھ پر چلیں گے نہ تو تباہ ہوں گے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہاں پر بھی دیکھیں کتنی بڑی دعوت اسلامی پر تعمت لگا رہا ہے اور دیکھیں مدنی چینل کی خرافات یہ بیان کر رہا تھا اور اسی زمرے میں اس نے یہ والی ویڈیو بھی لگائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ مدنی چینل کے اوپر یہ مبلغ بیٹھ کر معاذ اللہ یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ سب سے پہلی اس کی دجل فریبی یہ ہے کہ اس نے تاہر قادری کے پروگرام کا ایک کلپ لیا جس میں ایک علامہ صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا بیان لیا جس میں وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ نے ناموسے رسالت کا دھرنا دینا ہے تو آپ بالکل دیں جس طرح ٹی ایل پی منظم طریقے سے اور کسی بھی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر وہ جو دھرنا دیتی ہے جو بابا جی اپنی زندگی میں جس طرح دیا کرتے تھے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس انداز سے دھرنا دیتا ہے جس میں وہ املاک کو نقصان پہنچاتا ہے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ناموسے رسالت کی خدمت نہیں ہے تو بھئی یہ تو ظاہری بات ہے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی ٹی ایل پی یہاں وہی لوگ مراد ہوں گے کہ جو احتجاج کے اندر اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں اور مفتی صاحب نے بھی اسی انداز سے گفتگو کرنا چاہی لیکن اس کے باوجود ان مفتی صاحب نے عالی ظرفی کا اظہار کیا اور اپنا رجوع ریکارڈ کروایا اب وہ رجوع بھی سنیں اس کے بعد اس بندے کی خباست آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ رجوع ہونے کے بعد بھی یہ شخص جو کیڑے نکال رہا ہے فقط اس کا خوب سے باطن ہے اور اس کے دل کی خباست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میری ایک ویڈیو بہت زیادہ انتشار افتراک کا باعث بن رہی ہے کل کر شور شرابہ کریں اور اپنی ملکی عملہ کو نقصان پہنچائیں تو یقینا یہ جملہ اس سے تبادل ذہنی تیل پی کی جانب ہوتا ہے یا ایسی تنظیم احل سنت کی جو ناموں سے رسالت پر منظم انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں اسی کی طرف جا رہا ہے لہذا بغیر کسی وضاحت کے بغیر تشریح کے توضیح کے اگرچہ میری نیت تیل پی یا کسی اور احل سنت کی تنظیم کی طرف نہیں تھی لیکن چونکہ اس جملے سے شبہ تو یہی ہے تو میں بغیر کسی وضاحت کے اس جملے سے روجو بھی کرتا ہوں جو میری علیہ سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے ان کی زبانیں اور وہ وقت دور نہیں ہیں آپ پیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبیوں کی غلام اللے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں غلام اللے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں ایہ بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چوہے جسی سے ہماری گوٹھیاں ہیں اور وہ جناب جب بولتی ہیں تمہاری زبانیں لمبی ہوتی ہیں تو اتنے بڑے بڑے اتابرین کی زبان کو پہ لٹکی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے شریروں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر دینِ مطین کا کام کرنے والی اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے بانی حضرتِ علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اکتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالی عمرِ خزری اتا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہم پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اور ان سے حسد کرنے والوں کو ہدایت اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم